السلام علیکم رحمت اللہ بلکاتہو جہاں جہاں تک اس وقت مسالہ ٹی وی دیکھا جا رہا ہے تمام دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو خوش رامدید کریں گے اپنی شو میں اور سب کو بہت بہت جمعت المبارک امید ہے آپ کو سب ٹھیک تھاک سے ہوں گے اور انتظار میں ہوں گے کسی کو بریانی کا انتظار ہوگا کسی کو چیز کیک کا انتظار ہوگا کسی کو چکن کا انتظار ہوگا وہ سب کی اپنی پسند ہوتی ہے بہرحال آج آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت ہی مزے کا ٹافی کرنچ چیز کےک بنائیں گے اور ہم بنائیں گے گارلک مشروب بٹر چکن اور مچھلی کی بریانی کلاسک فیش بریانی لیکن یہ بریانی جو میں نے پچھلے سکھائی ہے اس سے مختلف اس لیے ہے کہ اس میں میں ثابت پامفریٹ یوز کروں گی ثابت پامفریٹ سے بنائیں گے چھوٹی چھوٹی لنجے گا ایک کلو میں پانچ یا چھ یا ساتھ آجائیں اس سائز کی ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہم سے کاؤنٹر کی طرف آج کا سوال کر لیتے ہیں آپ سے آج کا سوال یہ ہے کہ آپ کو میرے سکھائی جانے والی چیز کےکس کوئی بھی تین دھیروں سکھائیں جی دھیروں دھیروں تو کوئی بھی تین چیز کےکس کے آپ کو نام بتانے ٹھیک ہے پہلی ریسپی جو میں سٹارٹ کروں گی وہ بلکل ہم سٹارٹ کریں گے توفی کرنچ چیز کےک سے اور چیز کےک کا سپنج کےک کا بیس ہے جو کہ میں نے بنا کے لائیں ٹھیک ہے بیکوز ابھی اگر وہ بنتا پھر چیز کےک جم نہیں پاتا تو دو انڈے کا سپنج کےک بنایا ہے میں نے دو انڈے دو آنس چینی دو آنس میدہ اور ذرا سا چند کتھرے وینل ایسنس نو بیکنگ پاودر میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا ٹھیک ہے پلین سپنج کےک انڈا اتنی اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے کہ وہ ڈبل ہو جائے والیوم میں تھوڑی تھوڑی کر کے چینی ڈالیں اور جب انڈا چینی ہو جائے گی وینل ایسنس جائے گا اور دو آنس یعنی کہ چار ٹیبل سپون سلائٹلی ہیپڈ میدہ اس میں ہلکا ہلکا کر کے ڈالیں گے اور فولڈ کر دیں گے سپیچولا سے اور پھر اس کو چیز کےکے اس کو آپ کو اسے بھی پین میں ڈالیے راؤنڈ ایٹ انچز کے نائن انچز کے اور اس کو بیک کر دیجئے پتلا بیک کرنا ہے نو بیکنگ پاوڈر یہ دیکھیں کتا پتلا ہے ٹھیک ہے بہت پتلا بیک کرنا ہے اور اس کو میں نے یہاں چیز کےک کے پین میں رکھ دیا ہے اچھا اس کا پہلا سٹیپ جیلٹین آپ کو سوک کر دیں جو میں کر چکی ہوں یہ دیکھیں جیلٹین میں نے لی ہے تقریباً میں نے دو ٹیبل سپون اس لیے لی ہے کہ مجھے جلدی سیٹ کرنا ہے آپ منت لیجئے گا آپ ایک ٹیبل سپون ہیپڈ پی لے لیں بہت ہے ٹھیک ہے جتنی زیادہ جیلٹین کیک میں ڈالوگے چیز کےک میں وہ چیز کےک آپ کے مزے کے سافٹ اور مزے کے نہیں ہوں گے وہ ربری ٹیکسچر ہونے لگے گا ہارڈ ہونے لگیں گے تو وہ مزے کا نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے میں نے تو دو ہی لیے بکھوز مجھے جلدی ہے اچھا اب اس ٹافی کرنچ چیز کےک کے لیے مجھے پہلے کرنچ بنا لے دیوں میں بکھوز مجھے اس کو کےک کے اندر یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا کرنچ بنانے کے لیے مجھے چاہیے چینی ایک کپ پرلائن بھی بولتے ہیں اس کو اور کرنچ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے میں اس میں پانی شانی نہیں ڈالتی ہوں آپ ڈالنا چاہے ڈال لو ایک ٹیبل سپون ڈال لو اگر ڈالنا چاہے ایڈونٹ آڈ اوکے اب ہم اپنے جس میں ہمیں کرنچ نکالنا ہے اس پین کو مجھے بہت ذرا سا گریس کرنا ہے زیادہ نہیں کریے گا کرنچ بلکل آپ کا کیا ہو جائے گا سوگی اٹیلیا کا پامیس آلیو آلیو آل ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے ہر چیز میں چینی جب ہماری ہلکی سی ملت ہونے لگے گی اور پھر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے گے سٹیئر کرنے گے اور اس میں بادام ڈالنے والنٹ ڈال دیں کوکنٹ ڈال دیں یہ آپ کی چوئیس ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کو ہم سیٹ کرنے رکھ دیں گے میں نے چینی ایک کپ ہے تو بادام آدھا کپ ہے ٹھیک ہے ابھی میں نہیں ہلا دی ابھی اس کو ہونے دے آرام سے اچھا جیلیٹن کا بتا دیا آپ کو جب تک میں یہاں کھڑی ہوں میں مجھے انڈے چاہیئے دو اور انڈوں کو مجھے سیپریٹ کرنا ہے بیٹا بیٹر نہیں لگا ہے وقت تیار چلیں جی جب تک چینی میلٹ ہو رہی ہے میں انڈے سیپریٹ کر کے ادھر رکھ رہی ہوں تو ہم ایسا کرتے ہیں ایک چھوٹا سب بریک لے کے آ جاتے ہیں ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے پا ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں میOkay ملتے ہیں میَانے اطنی دیر چینی کو چھوٹی پے رکھا چ Ide چینی بنیا چینی براؤن میرے پا چینی اوفر چینی جب تک منز چاپ burn پو ناریل ہوگا، ناریل ہوگا، اینی نٹس، پینٹس، جو آپ کو ڈالنا ہے ڈال دو، آدھا کپ وہ ڈالا اور اس کو مکس کیا اور گریس ٹوے پر نکال دیا جو پہلی والی ٹوے میں نے گریس کی تھی، میں نے مجھے فیل ہوا کہ اس میں جا کے کرنچ موٹا موٹا رہ گا، صافت رہ گا، ایسا چھم مزی کا کرنچی نہیں بنے گا، پتلا ہونا چاہیے اس کو تو میں نے یہ پیزا والی ٹوے پر گریس کر کے اور اس پر ڈال دیا اب یہ سیٹ ہو جائے گا، پھر ہم اس پر آئیں گے، اچھا اب میں آ رہی ہوں اس کی فیلنگ پر، ٹھیک ہے جیلیٹن ڈیزولز کر لیتے ہیں یہ سوک تو کر کے رکھ دیئے، پس زیادہ دیر نہیں کرتے ہیں اس کو بھی کبھی بھی جیلیٹن کو بوائل نہیں آنے دیں، ورنہ اس کا سیٹنگ پار جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے موسیقی ہو گئی، میلٹ ٹھیک ہے اب ہم ایک پیالا لیں گے اس میں ہم دالیں گے، کریم چیز اور کرڈ چیز کرڈ چیز میرے پاس رکھی ہوئی ہے، آٹھ آنس، آدھا کلو دہی لے کے میں نے اس کو ہینگ کر لیا تھا ململ کے کپڑے میں تو یہ ایک کپ یا آٹھ آنس، دہی کا مٹھا نکل آیا، ٹھیک ہے؟ اسی میں میں شامل کر دیں ہوں، آٹھ کیوبز چار لکھے میں بٹھائیں، میں ایڈنگ ایٹ کیوبز آف کریم چیز ایک ٹب لیلو یا تو، آج میرے پاس تھا نہیں یہ تھا تو آئی براٹ اس اچھا، اس کو میں کرتی ہوں پہلے میں ایگ وائٹ سویٹ کر لیتی ہوں تاکہ مجھے پھر دوبارہ سے بیٹر نہ دھونا پڑ جائے دنگ نگتھم اج Sci جائے دوانگ موسیقی موسیقی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا دیکھیں ایک طریقہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ ہم کچھے انڈے کی زردی کیسے کھائیں گے اس لئے کہ بیماریوں کی وجہ ہوتی ہے یا کسی کو پسند نہیں ہوتا بہرحالہ آپ کی اپنی چوئیس ہوتی ہے تو آپ اس میں یہ زردی بھی ڈال سکتے ہو یا اگر آپ کو ایسا ہے کہ بھئی ہم کچھی کیسا کھا رہے ہیں تو پھر آپ ایک کام کریے گا اس کو اور چینی کو جو دو آنس چینی ہمیں پاس بچی بھی اس کو سوس پین میں ڈال کے صرف تھرٹی سیکنڈ یا فورٹی سیکنڈ کے لیے ہلاتے رو اور کک کر لو ٹھیک ہے بس ذرا سا کک کرنے زیادہ نہیں کرنا ہے اب وہ آپ کی مرضی ہے یہ کرین چیز اور کرڈ چیز بہت اچھی طرح سے بیس کرنا ہے کہ اس کا دانہ نہ رہے بہت اچھے موسیقی 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 جیلٹین کیرامل ایسنس یا بٹر سکوچ ایسنس جو آپ کے پاس ایسلی اویلیبل ہے جتنے ایسنس آج کل کراچی میں ملنے لگیں شاید ہی پوری دنیا میں ملتے ہوں گے ہاتمی کے پاس صدر میں جو ہے ایسگر بھائی کے پاس ہاتھ جگہ ملتا ہرے وے تنے چاہیے جوک لے رہا سکریپ ڈاؤن کر لیجے سائٹ اب میں اس میں ملاؤں گی خیش و دیدارہ ہمارہ کفیش ڈاؤن کر لیجے جوید ہوگید سبڈید چی لیجے خیش ڈاؤن کر لیجے یہ میرا کیرامل ایسنس ہے کیا خوشبو ہے زیادہ نہیں ڈالیگا یہ بہت کانسینتریٹیڈ بہت اچھے ایسنس ہے ہافتیز فم بس موسیقی 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 خالر میرے ساتھ بہت دور سے نیو یارک سے السلام علیکم اسلام علیکم بیٹا hello hello i'm so sorry اپی کال drop away اچھا دیکھیں اچھا ایک منت دو بیٹا مجھے ایک بائت اچھی طرح سے پولڈ کر لیا اس کے بعد میں کریم تھوڑی بچائیے میں نے ڈیکوریشن کے لیے ایک کپ اندر ڈال دیا آدھی کپ بچا لیے ڈیکوریشن کے لیے ٹھیک ہے اب آپ لوگ جائیے بریک پہ یہ دیکھتے ہوئے جائیے میں اس کو یہاں اس مابل ٹاپ پہ رکھ کے اور بیلن سے ٹرش کروں گی اور تھوڑا سا اس میں ملا دوں گی یہ دیکھیں ملتے ہیں آپ سے بے کے بعد ویلکم بہت اکھرا آپ نے ابھی نیو یورک سے کال کی تھی مجھے آپ کا پیغام میرے ڈائریکٹر صاحب نے دے دیا ہے آپ کی دعوت مجھے مل چکی ہے تینکیو سو مچ آپ نے ریکویسٹ کی ہے کہ آئی شوڈ گو ان کم ان سیوے نیو یورک انشاءاللہ زندگی بخیر نیکس ٹائم اس دفعہ میرا ٹرپ بہت چھوٹا ہوتا ہے مشکل سے تین ہفتے کا ہوتا ہے اور میں اس دفعہ نیو یورک نہیں آؤں گی اگر آپ آؤ مجھ سے ملنے میں بہت خوش ہو جاؤں گی آپ میں ڈالس میں رہوں گی پندرہ دن اگر آپ آنا چاہو تو آپ سرورا آنا میرے پاس آپ کا نمبر دے دیا گیا ہے اگر آپ کا نمبر دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے بیٹا بہت شکریہ اچھا جی آ جاتے ہیں ہمیں اپنی بریانوں پہ اچھا ہمیں آئیل چاہیے اس میں لکھا نہیں ہے معاف کر دیجے گا آدھا کپ بہترین تیل ایٹیلیا کا پامیس آلیف آئیل بہری ہیلڈی ٹو ہارٹ سپین میں بنتا ہے وہیں اسلی زیتون کو ایکسٹریک کر کے اس کا تیل نکالا جاتا ہے وہیں پیک ہوکے یہاں آپ لوگوں کے لئے لائے جاتا ہے اچھا اب غور سے سنیے میں کیا کر لیوں یہ دیکھیں پومپ فریٹ وایت پومپ فریٹ ایک کلو چھوٹی چھوٹی ٹھیک ہے یہ ہم نے لے لی چھ سات آٹھ چھتی بھی آ جائے اوکے اب اس کو آپ اچھی طرح گھر لائیں گے نمک اور نیمبو سے لگا کے پندہ بیس ملٹ چھوٹ دیجئے گا پھر دو تین دفعہ ساف پانی سے دھولیجئے ذرا جو سمیلو سوال ہی نہیں ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ہرا مسالہ یہ رکھا ہے میرے پاس ہرا مسالہ ہرا مسالے میں میرے پاس آدھی گٹھی یا آپ سمجھ لو آدھا کپ بھر کے ہرا دھنیا تھا ہری ملچیں تھی میرے پاس دو یا تین اور اس میں میں نے پدینہ کے دو ٹیبل سپون پتے ڈالے تھے پدینہ ڈالا تھا ٹھیک ہے تیل گرم ہو جائے یہ ہرا مسالہ چلا گیا سوری کی گرین چلی گارلک ساس دو سے تین ٹیبل سپون تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں تاکہ ہمارا مسالہ جلے نہیں اب اس میں میں شامل کروں گی سارے ڈرائی سپائسیز ڈرائی سپائسیز میں جا رہا ہے ادھرک لسن ایک کھانے کا چمچ پھر جائے گا لان مرچوں کا پاوڈر ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر ڈیل ٹی سپون میں ڈالتی جائے گا نمک ڈیل جائے گا جو دان ہے جی جائے ڈیل در 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 ایک چائے کا چمچ بھر کے زیرہ لان مرچوں کا پاوڈر ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر ڈیل ہے اور حلگی سارا مسالہ چلا گیا لال پیاز پسیوی تقریباً آدھا کپ دہی دہی جائے گی اس میں ایک کپ اور ٹا ماتر چپ رائز کیے وے میں ریپیٹ کر رہی ہوں اسلام علیکم جی فرمایے بھائی مجھے آپ کی آباز نہیں آرہی مجھے آپ کی آباز نہیں آرہی میں کہہ رہا ہوں جی آپ نہیں آرہی نہیں آرہی سامنجھی نہیں آرہا ٹھیک ہے اچھی طرح سے میں آپ کو ریکیپ کرنی ہوں آدھا کپ لیاں میں نے اٹیلیا کا پومیس آلیب آئی اس میں میں نے شامل کیا سب میں پہلے ہرا مسالہ پساوا آدھی گدھی ہرا دھنیا آدھا کپ دو ٹیبل سپون پودینہ دو سے تین تیز والی چھوٹی ہری مچیں یہ پیس کے آپ نے شامل کر دیا ایک کھانے کا چب مچ ادراکلہسن کا پیس ڈالا پھر آپ نے اس میں ڈرائی مسالے ڈالے نمک ڈیر سے دو ٹی سپون لال مچوں کا پاودر آپ نے شامل کیا ایک چائے کا چمچ دھنیا پاودر ڈیر ٹی سپون بھناوا کٹاوا زیرہ ایک چائے کا چمچ اور حلدی ہاف ٹی سپون یہ ڈالا آپ نے پھر ٹیماتر شامل کر دیا اس میں دو چاپر کیے وے اور ایک کپ دہیں ڈال کے اس کو میں بھون رہی ہوں اور لال پیاز آدھا کپ ڈالی ٹھیک ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں مسالہ بھون چکا ہے بہترین آپ دیکھ سکتے ہیں تیل اوپر آ جائے یہ دیکھیں میرا چمچ دیکھیں تیل اوپر آ گیا ہے جب تیل اوپر آ جائے چماٹر گل جائیں تو آپ اس میں فش ڈال دیجائیں آپ کو معتا ہے آپ کو معتا ہے پانچرت یا کوئی میں مچھلی hardly takes 10 minutes not even 10 minutes ہلکے ہاتھ سے ٹرن کر دیں جلدی سے بہت آسان بریانی ہے یہ بہت آسان اچھا میں پانچرت سے بنا رہی ہوں آپ بے شک سلائسز بھی ڈال سکتے ہو آپ کی چوئیس ہے آپ کی چوئیس ہے I wanted to do something new اس لئے میں نے یہ ڈال دیا اچھا دیکھیں اب اس میں میں ڈال رہی ہوں quarter cup water ٹھیک ہے اور اس میں میں ڈھک رہی ہوں پانچ منٹ کے بعد میں مچھلی کو اس پلیٹ میں نکال لوں گی اور آپ کا انتظار کرتی ہوں آپ آئیں گے تو اوپر چاول ڈالوں گی اور پہلے کوکنٹ مل جائے گا سوری کا تھوڑا سے ڈال کے اس کو پھولیں گے اور پھر اوپر چاول جائیں گے کلر جائے گا اور اس کو ہم دم پر چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے مچھلی نکال کے مچھلی پھر اوپر سے ڈش میں جائے گی سٹے والے میں ڈی جناب بہت سنبھال کے اچھا پومفریٹو مچھلی ہوتی ہے بہت ہی نازک ہوتی ہے اس کو ہم نے نکال دیا ہے بعد میں ڈالیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے سوری کمپنی کا کوکنٹ ملک آدھا کپ ہاف کین ڈال دیا ہے میں نے اس کو آپ اچھی طرح سے بھون لیجئے مسالے کے ساتھ اتنی سمپل بریانی ہے اتنے کم چیزوں کے ساتھ ساری چیزیں آپ کے گھر میں ہیں صرف آپ کو مچھلی لانی ہے بس ایک اوبار لائے گا اس میں میں اس میں آدھا کلو چاول شامل کر دوں گی بوائلڈ تین کنی بوائلڈ ہے ایک کنی کچھا ہے اور پھر ہم اس میں اوپر سے ڈالیں گے تھوڑا سا کلر بہت زیادہ ہے تھوڑا سا کلر جائے گا یلو کلر کوئی کیورا کوئی گلاب کوئی خوشبو کچھ بھی نہیں مچھلی کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے صرف کلر جائے گا بچی بھی تھوڑی لال پیاس جائے گی بس ٹھیک ہے میں کولر ہے میرے ساتھ اسلام علیکم جی کیسی ہیں آپ اللہ کا بہت شکر بیٹا شکر ہے میرے مالک کا فرمائیے بہت مشکل سے کول ملیے میری کیسے دینوں سے ٹھیک ہے چلیں اور بتائیے میں نے آپ سے یہ کہنا ہے کہ جو دہی کا کہتے ہیں کہ ڈیبے والا یوز کرے دوسرا پھار جاتا ہے تو ہم تو گھر میں اپنا یوز کر بناتے ہیں تو اس کو کیا کرے کہ وہ پھٹے نہ نہیں پھٹے گا آپ ہلاتے رہے اس کو ابھی بھی نہیں پھٹا ابھی پھٹا ہی کیا میرا بلکل بھی نہیں تو آپا میں تو اس کو بہت ہلاتی ہوں لیکن کوفتے وغیرہ میں جب ڈالوں تو وہ یہ نہیں پھٹے گا چھو 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 دین کے لئے گا چھولے پے سے پتیلی اتار کے ڈالیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک نہیں پھٹے گا میری جان نہیں پھٹے گا گھبراؤ نہیں اور آپا ٹھیکن شاشلک کب سکھائیں گی اتنی پرانی چیز کی فرمائش کرتے ہو جس چلے کر آنگی انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے دیکھیں یہ میں نے ڈال دیا چاول چلے گئے تھوڑا سا کلر زیادہ نہیں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے زیادہ نہیں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا کلر اور 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 کیا تھا پیاز بچی بھی اور نیٹیلیا کا پومیس آلی وائل بس دو ٹیبلز پانچ منٹ تیز پہ رکھ رہی ہوں پھر میں اس کا چولہ ہلکا کر کے پانڈرہ بیس منٹ اس کو دم پہ چھوڑ دوں گئے ٹھیک ہے جی مچھلی یہ دیکھیں بسم اللہ یہ سارا مچھلی کا جو ہے موائسچر اسی میں جائے گا وہی تو اصل چیز ہے بسم اللہ بہت آرام سے بہت پیار سے مچھلی آپ کی ٹوٹھنی نہیں چاہیے ٹھیک ہے بس پانچ منٹ تیز پہ رہے گا پھر میں اس کا آنچ ہلکی کر کے اور بلکل اس کو دم پہ چھوڑ دیکھیں سمجھا گیا آئیے جلدی سے میں ریکاب کر رہی ہوں اس سلام علیکم والیکم سام آپا کیسی ہے اللہ کا شکر بیٹا ہلاو 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 آج کچھ پرابلم ہے شاید لائن میں سواری بیٹا میرا خان سے آج کچھ ہے چکر لائن میں اچھا جی میں نے کیا کیا پانفریٹ لی تھی ایک کلو ٹھیک ہے اور اس پہ چھوٹی چھوٹی لے کے کٹس لگا لیے دونوں سائد پہ اچھی طرح سے دھو کے ڈرائے کر لیا تیل گرم کیا ہم نے آدھا کپ اٹیلیا کا پامیر سولیوائل اس میں میں نے ہرا مسالہ پساوہ ڈالا ہرا دھنیا ہری مچے دو اور پدینے کے دو ٹیبل سپون پتے وہ ڈالے ساتھ میں سوری کمپنی کا گرین چلی گارلک ساوز دو ٹیبل سپون ڈالا نمک ڈالا ڈے ٹی سپون سے دو ٹی سپون اور میں نے اس میں شامل کیا ایک چائے کا چمچ لال مچے آدھا چائے کا چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ بھناوا کٹاوہ زیرہ ڈیرڑ چائے کا چمچ دھنیا یہ سب ڈال کے ایک کپ دہیں ڈالی لال پیاز آدھا کپ ڈال کے اچھی طرح بھونا بھونے کے بعد میں نے اس میں مچھلی ڈال دی مچھلی ڈال کے آدھا کپ پانی ڈالا کور کر کے چھوڑ دیا صرف دس منٹ کے لیے کہ پانفریٹ گل جائے پانفریٹ کو نکال لیا نکالنے کے بعد میں نے اس میں شامل کیا سوری کمپنی کا آدھا کپ کوکنٹ ملک وہ ڈالا چھترہ بھونہ بھونے کے بعد میں نے اس کے مسالے کے اوپر چاول شامل کر دیا چاول ڈال دیا ہے آدھا کلو بوائل چاول تین کنی بوائل تھے ایک کنی کچھا چھوڑا تھا وہ ڈال دیا اوپر سے دو ٹیبل سپون اٹیلیا کا پامیس آلی بوائل ڈالا اور میں نے یلو کلر تھوڑا سا بھگو کے پانی میں وہ ڈال دیا اس بریانی میں نہ کوئی کیورہ ہے نہ کوئی گلاب ہے نہ کوئی زافران ہے کچھ بھی نہیں ہے مچھلی کی اپنی خوشبو اور اپنا فلیور ٹھیک ہے اور اس کو میں نے پانچ منٹ تیز پہ پکایا جو مچھلی نکالی تھی اس کو اوپر اچھی طرح آرام سے سجا دیں اور پھر پانچ منٹ تیز پہ اور پھر اب میں اس کی آنچ ہلکی کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب اس کی آنچ میں ہلکی کر رہی ہوں بھی آرام سے پکتا رہ گا پندرہ منٹ ٹھیک ہے اسلام علیکم اللہ کا بہت شکر احسان ضرور بنانا بیٹا دی دی ہم مدر سے کہیں گے میں ضرور بنا چکے ہیں ضرور ضرور اور آج کا قویشن میرے سکھائی جانے والے کوئی بھی دو چیز کیک تین چیز کیک کے نام چیز کیک کے نام ٹھیک ہے ریڈ بینڈوٹٹ کیک ویڈا پائن ای پل pasóکے ٹھیک ہے ویکنٹ کیک ویکنٹ کیک نائیک کچے سڈید کیک میں نہیں سکھایا ہے anı Room Growing Vlog اوہ اوہ دکھو رہا تاں بھی نکھایا تھا فائن ایپل کیک آپ نے سکھایا ہے چلیں ٹھیک ہے لیکن dennک particip Kaw jungle جی جنٹ کیسی کے س disguisan چیسuis نوعcznie کیک نہیں سکھایا حقا جہے Educ S pak 팔� ان gebruکوں نےí جنٹا ہے گارلک مشروم بٹر چکن جو کہ ہم بنایں گے مانس حلوہ کی چکن تکہ بوٹی کے ساتھ بہت زوددست بنیں گے اس کے ساتھ جس کے پاس یہ نہیں ہیں تو پھر آپ چکن لیں گے آدھا کلو کیوبز میں کٹی نہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریٹ کے پاس جی جناب وکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ ایدن میں شرین اور یہ دیکھیں ہماری بریانی بہتری دم پہ آگئی ہے اس کا چولہ میں نے کر دیا بن نیچے لگانا تھوڑی ہے نا اوکے اب آتے ہیں مارک کی فائنل ریسیپی کی طرف گارلک مشروم بٹر چکن مشرومز اس میں جو ہم یوز کریں گے پورا ایٹالیا کا کن ہے جو پورا کن یوز کر دیکنی سلائس کرتے اچھا دیکھیں میں بنا رہی ہوں مانس حلوہ کی چکن تکہ بوٹی بہترین پروڈک ہے مانس حلوہ کی کوئی سا بھی آپ پروڈک رین کا لے لیں بہترین یہ دیکھیں تکہ بوٹی لیں گے اب ہمیں کرنا کیا ہے دیپ فرائے کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے میدہ I think this is too much I don't want to waste it آپ کی ریسیپی میں ایک کپ رکھا ہے میں لے رہی ہوں آدھا کپ ٹھیک ہے آدھا کپ میدہ میدے میں ہم ڈالیں گے نمک بہت تھوڑا ڈال رہی ہوں بیکوز یہ کچھی چکن نہیں ہے یہ اس میں آلڑی نمک ہے لیکن میدے کی تیسٹ کے حساب سے زہرہ سا ڈال رہی ہوں کالی مرچیں ٹھیک ہے کالی مرچیں چلی گئی میدہ چلا گیا چکن پاوڈر یہ بھی زیادہ نہیں ڈال رہی ہوں نمکین نہ ہو جائے ہاف ٹی سپون ڈال رہی ہوں یہ ہی چلا گیا اس کے بعد میں گارلک پاوڈر ٹھیک ہے اس کو آپ اچھی طرح مکس کر لیجے سیزنڈ فلاور بن گیا یہ نمک کالی مرچیں گارلک پاوڈر اور چکن پاوڈر سوچے آپ نے اس طرح دیکھا بوٹی میں فرائے کر رہی ہوں کرسپ اسلام علیکم ہلو جی بیٹا فرمائیے اسلام علیکم آپا والیکم اسلام اور کیسی آپ اللہ کا بہت شکر احسان الحمدللہ بہت دنوں کے بعد آپ کی قول لگی جی آپ کو بات ہے کہ بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ سے اور آج آپ بہت اچھی پیس بنائے ایک نیو اسٹرائیل کی بیانی بن رہے گا برکل ٹرائی کی گے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور اچھا آپ ایک بات کالی پوشی تھی یہ ہم دریاں رہی کی یہ ہوئے ہاں ہم دریاں میں ڈالیں گے تو یہ پھٹے گا تو نہیں کیا نہیں نہیں کان پھٹا نہیں نہیں بلکل بھی نہیں اور آپ کوششن کانسر دینا دھو مجھے جی دیجے ستاوری ٹیسکیک مانگو ٹیسکیک چیری ٹیسکیک بس 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 سئی ٹھیک ہے شکریہ 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 اس کو اب میں نکال لیتی ہوں اور پھر یہ سیکنڈ لڈ ڈال دیتی ہوں چھوٹی کڑائی میں نے جان کر کے مانگی تھی کہ تیل زائی نا ہونا اس کے ایٹالیا کے پامیر سالیب آئل میں فرائنگ کر رہی ہوں اور چیز میں اسی میں کرتی ہوں چاہے وہ شیلو فرائنگ ہو چاہے وہ ڈیپ فرائنگ ہو چاہے وہ بیکنگ ہو گریلنگ ہو اس کو ہم نکالیں گے اس کے بعد ہم اس کی بنائیں گے چاہے یہ جو ہے گارلک مشروب بٹر چکن اس کو آپ سرف کریں گے بایل رائز کے ساتھ یا گارلک رائز کے ساتھ ان دو میں سے کوئی بھی ایک چامل ساتھ بنا لی جگہ میں نے اس لیے نہیں لے کیا ایک پلین چاول بکرس آلڈی ہم ایک چاول بنا رہے تھے ٹھیک ہے اور میرا چیز کےک توفی چیز کےک بہترین ہو چکا ہے میں اس کو کمپلیٹ کر کے بس اس کے زبردست سے دیکوریشن پر آردنگ سپاکور رہی و ایف اونے ابن quے باید باٹ P nugد ٹھے و جو اس پہ جو لوگ باہر رہتے ہیں جہاں مونسلوہ نہیں ملتا ہے یہ ریسپی بالکل آپ ٹرائے کیجے گا آپ لے لی جے گا آدھا کلو بول لیس چکن جس کے آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایک ایک انچ در انچ کی بوٹیاں کرائیں گے اور اس کو آپ کوئی میرینیشن نہیں ہے کچھ نہیں سیزن فلار میں لگا کے اور آپ کو اس کو فرائے کرنا ہے آپ پھر اس کو سوس میں ڈالنا ہے بریک بھی آ چکی ہے آپ لوگ بریک لے کے آئیے اس کو میں جب تک نکال کے ریڈی رکھتی ہوں آتے ہی اس کی بنائیں گے ہم سوس جی جناب فش بریانی دیکھ لیجے ٹیبل پہ یہ کرنچ ایک بچہ بچہ و اے ٹائٹ جار میں ڈال کے فریج میں یا فریزر میں رکھتے ہیں اچھا اس پہ میرے سے ٹوٹ گیا ہے خرنچی چاکلیٹ ہوتا ہے نا میں چیک کریں ہوں ایک اور دیا اگر وہ ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے کیوبز خرنچی کے پیسز کٹ کے اس کے سائد میں لگا دی جائے ٹھیک ہے چاہ نہیں جائے اچھے بچہ اپا جائے اس کی گریوی پہ گرائک مچھوٹ کی گریوی اچھے یہ بڑا مزے کا چیزکیک ہے بہت ہی مزے کا 4 آنڈز بٹر بٹر کبھی بھی اکیلا نہیں ڈالتے 2 ٹیبل سپون ایٹالیا کا پامیس آلی وائل اس میں ہم ڈالیں گے آنڈین ایک کپ اور ساتھ میں اس میں جائے گا گارلک کرسٹ یہ رکھا گئے میلے پاس کٹاوہ لسن 1 ٹیبل سپون اچھی طرح سے دونوں کو آپ کو فرائی کرنے پہلے دیتی بچے کتاوہ زیادہ بہتہ رہتہ میرے دیمینے سپورہ طرح دیا پیاز اور گارلک کو درکل بھی براؤنی کرنا ہے صرف آپ کو اس کو سوفٹ کرنا ہے جیسے ہی یہ سوفٹ ہو جائے آپ اس میں ایٹالیا کا ایک کان مشرو مسکر دال دیجے پورا ایک کان سیست بہترین ٹانڈ ویژیز اور فوٹس ہیں ایٹالیا کے میں اپنے گھر میں یہ ہی اوز کرتی اچھا یہ ہو گیا آپ نے مشرو مسڈ ڈال دیئے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی میدہ بیٹا میدہ میدہ جائے گا اس میں بھر کے دو ٹیبل سپون اور اس کے جو ٹماٹر جائے گا آپ اس کا سن لیجئے میں نے کیا کیا تھا تین ٹماٹر دیئے تھے اس پہ ہلکا ہلکا آئل سے سابر ٹماٹر کو برش کر دیا اور اون میں رکھ دیا روست کرنے کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد ٹماٹر مرجھا سے گئے اس کا چھلکہ اتار دیا اور پھر ٹماٹر کو چاپر کر دیا ٹھیک ہے جب تک میدہ آ رہا ہے میں یہ روستڈ ٹومیٹوز ڈال دیا ٹھیک ہے روستڈ ٹومیٹوز کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ساری ویجیز اور سیزننگ سیزننگ ہمیں اس میں جائے گی سویا سوز سوری کمپنی کی بیٹو سویٹ چھلی سوز دے دینا ون ٹیبل سپون یا ٹو ٹیبل سپون میدہ جائے گا ٹو ٹیبل سپون ہیپ بکاوز ٹاک تین کپ ہے وان اور یہ دو ایسے ہی جائے گا کوئی ڈیزولف کر کے نہیں ڈال رہی ہوں اب آپ دیکھو جلدی سے مکس کر دیجے گھٹلیا نہیں ہوں گی بکل بھی نہیں ہوں گی اور اس میں آپ دال دیجے یہ تین کپ سٹاک جو کہ میں نے بنایا ہے ایٹالیا کی سٹاک کیوپ سے یہ پیچھے رکھا ہے ایٹالیا کی سٹاک کیوپ سے میں نے بنایا ہے ٹھیک ہے یہ چلا گیا اس میں جائے گا پیپرکا وان ٹی سپون وینیگر دو ٹیبل سپون سرکا اور اس کو آپ پکائیں گے جب تک کہ یہ تھک ہو جائے گا کیچپ آدھا کپ اور بریک آ چکی ہے یہ جب تک گاڑا ہو رہا ہے آپ آئیے اور جاتے جاتے یہ دیکھتے جائیے اس میں میں شملا میچ ڈال رہی ہوں ایک کیوپ سے میں کہتی ہوں یہ باپس آئیں میں سمجھاتی ہوں آپ کو گارلک مشرووم بٹر چکن اجزا چکن بولنس کیوب زیادہ کلو کوٹنگ کے لیے میدہ ایک کپ نمک ایک چاہ کا چمچہ کالی میرچ ڈیڑ چاہ کا چمچہ ٹکن پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ گارلک پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ تیل ڈی فرائنگ کے لیے گریوی کے لیے مکھن چار آنس میدہ دو کھانے کی چمچے لیسن چاپ دے کھانے کی چمچہ بیاس چاپڈ ایک کپ شملا میرچ ایک اداد ٹیمارٹر روسترٹ تین اداد پیبرکہ ایک چاہ کا چمچہ لال میرچ آدھا چاہ کا چمچہ کٹی لال میرچ ایک چاہ کا چمچہ کیچپ آدھا کپ سرکہ دو کھانے کی چمچے سویا ساوس ایک کھانے کی چمچہ چکن سٹاک تین کپ شرم ایک پاکٹ چڑھے چیز آدھا کپ اور ایکانو آدھا چاہ کا چمچہ پارسلے چاپٹ دو کھانے کی چمچے مشروع سلائز آٹھ عدد ترکیب چکن کیوبز کو کوٹنگ کے اجزاء سے کوٹ کر کے گرم تیل میں فرائے کر لیں گریوی کے لیے مکھن گرم کر کے لیسن فرائے کریں پھر اس میں پیاز اور مشروع دو منٹ فرائے کریں اس کے بعد میدہ روسٹیٹ چاپٹ سبسیاں تمام مسالے سوس اور کیچپ شامل کر کے مکس کریں اب چکن سٹاپ کریم اور چیز ڈال کر فرائے چکن کیوبز کے ساتھ مکس کر لیں آخر میں پارسلے سے گانش کر کے چاول کے ساتھ سرف کریں کلیسک فش پریانی اجسا بائٹ پمفرے ایک کلو ابلے چاول آدھا کلو ہرہ دھنیا پسا آدھی گٹھی پودینہ پسا ہوا دو کھانے کی چمچے گرین چلیز گالک سوس دو کھانے کی چمچے ادھا کلیسن ایک کھانے کا چمچہ تلی پیاس پسی آدھا کپ لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ دھنیا پاوڈر ڈیڑ چاہ کا چمچہ حلدی آدھا چاہ کا چمچہ زیرا پاوڈر ایک چاہ کا چمچہ دہی ایک کپ ٹیمارٹر چوپ دو عدد کوکونٹ ملک آدھا کپ نمک آدھا چاہ کا چمچہ تیل ہسپے ضرورت پیلا رنگ ایک چاہ کا چمچہ ترکیب وائٹ پمفرے کو اچھی طرح دھو کر کٹ لگائیں پھر تیل گرم کر کے پیسے ہرے مسالے کے ساتھ پشک مسالے ٹیمارٹر کوکونٹ ملک اور تلی پیاس ڈال کر فرائی کر لیں پھر وائٹ پمفرے میں ایک چتھائی کا پانی شامل کریں اور ڈھک کر دس منٹ پکائیں اس کے بعد مچھلی ہٹا کر ایک طرف رکھ دیں اب مسالے میں دہی ڈال کر اوپر سے نمک اور ثابت مسالے کے ساتھ ابلے چاول اور پیلا رنگ شامل کر کے پندرہ منٹ دم دیں آخر میں بریانی مکس کر کے پلیٹر میں نکالیں اور اوپر پمفرے رکھ کر سرف کریں ٹوفی کرانچ چیز کیک بیس کے لیے اجزہ سپانچ کیک دو انڈوں کا فلنگ کے لیے کرڈ چیز آٹھ آنس کریم چیز چار آنس انڈے دو عدد پسی چینی چار آنس بھیگا جیلٹن دو کھانے کی چمچے لیمو کا رس دو کھانے کی چمچے کرمل ایسنس آتھا چاہ کچمچہ فریش کریم جڑ کپ چوکلیٹ چاپٹ دو کپ پرولین کے اجزہ چینی ایک کپ بادام آدھا کپ سر کی پرولین کے لیے پین میں چینی ڈال کر پکھلا لیں پھر اس میں بادام شامل کر کے ایک منٹ پکائیں اور گریس کی ویڈش میں ڈالیں آخر میں ٹھنڈا کر کے پرولین کرش کریں اور ایک طرف رکھ دیں فلنگ کے لیے انڈوں کی زردی اور سفیدی الگ کر کے زردی اور دو آنس چینی کو دیمی آج پر پکا لیں پھر حل کیا ہوا جیلٹن شامل کر کے ایک طرف رکھ دیں اس کے بعد کرٹ چیز کریم چیز پسی چینی لیموکرس کرمل ایسنس زردی اور جیلٹن کا مکسٹر ڈال کر پھینٹ لیں اب انڈے کی سفیدی اور دو آنس پسی چینی پھینٹ کر پھٹیوی کریم چیز مکسٹر میں فول کریں پھر انڈے کی سفیدی اور آدھا کپ پریش پرولین میں فول کر کے یہ مکسٹر سپنج کیک میں شامل کر دیں اس کے بعد تھنڈا کر کے باقی پرولین ڈال کر سپریٹ کر دیں اور کریم اور چاپ چوکلیٹ کے ساتھ ڈاکوریٹ کریں گارلک مشروم بٹر چکن اجزہ چکن بولنس کیوب سادھا کلو کوٹنگ کے لیے میدہ ایک کپ نمک ایک چاہ کا چمچہ کالی میرچ ڈیڑ چاہ کا چمچہ چکن پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ گارلک پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ تیل ڈی فرائنگ کے لیے گریوی کے لیے مکھن چاہ راؤنس میدہ دو کھانے کی چمچے لیشن چاپڈ ایک کھانے کی چمچہ بیاست چاپڈ ایک کپ شملا میرچ ایک ادد ٹیمارٹر روسترٹ تین ادد فیبریکہ ایک چاہ کا چمچہ لال میرچ آدھا چاہ کا چمچہ کوٹی لال میرچ ایک چاہ کا چمچہ کیچپ آدھا کپ سرکہ دو کھانے کی چمچے سویا سوس ایک کھانے کی چمچہ چکن سٹاک تین کپ کریم ایک پیکٹ چڑھے چیز آدھا کپ اور ایک آنو آدھا چاہ کا چمچہ پارسلے چاپڈ تو کھانے کی چمچے مشروب سلایس آٹھ ادد یہ دیکھیں اس کی گریوی ایسی ہوگی گریوی شٹائپ بہت گاڑا پیسٹری نہیں ہوگا یہ آپ نے فرائید بوٹیز ڈال بھی میں نے اس میں آدھا کپ کریم ڈالی تھی آدھا کپ چیدر چیز ڈالی تھی اوہ فکنا مزی کا ہے میں نے آدھا کپ میں نے 3 آنس بٹر لیا اس میں دو ٹیبل سپون تیل ڈال کے پیاز اور گارلک کو فرائی کیا جب یہ دونوں چیز سافت ہو گئی اس میں پورا ایک کان اور ایٹیلیا کی سلائسد مشرومز ڈال دیئے وہ ڈالنے کے بعد دو ست تین ٹیبل سپون بھر کے میدہ ڈال دیئے ٹھیکے پھر آپ نے اس میں ساری سیزننگ ڈال دی سیزننگ میں آپ نے ڈالا پیپرکا ٹھیکے کرشت رید پیپر چیلی پاوڈر کیچپ آدھا کپ اور سوری کا سویا سوس سوری کا سویٹ چیلی سوس بھی میں نے دو ٹیبل سپون ڈالا تھا اور ایگانو ڈیوز ڈالا کریم ڈالا اور چیدر چیز یہ ڈال کے آپ نے اس کو پکایا جب وہ تھکش گویش جیسی ہو گئی آپ نے اس میں آپ کے سامنے میں نے وہ ڈال دیئے مانسلوکے ٹرائیڈ ٹکا بوٹی چلیں جی الحمدللہ آپ کو آج کا شو اچھا لگا ہوگا دو ٹرائی می ریسپیز جی بتاؤ بیٹا سایے الحمدللہ کلاسک فش بریانی توفی ٹیز کیک توفی ٹیز کیک توفی ٹرنچیز کیک اور یہ ہمارا یہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو جی جی بیٹا وینر بتاؤ آج کی ہماری وینر ہے موسیس اومیر فرم کراچی آپ کو بہت بہت مبارک ہو جی کچھی دن میں آپ تک کول آئے گی یا پھر آپ ہمارے چینل اپنا توفہ لے جا سکتی ہیں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہے اللہ تعالی آپ کا دسترخان اتنا وسیع کرے آپ سب کو سہت کاملہ آج لے تاکہ یہ نئی نئی چیزیں بنائیں ٹرائی کریں آپ کے رسک میں برکت دے پاک پروردگان انشاءاللہ میری اور آپ کی لائیف ملاقات ہوگی پیر والے دن تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھی یہ سب چیزیں انتوار کو ٹرائی کر لی جائے گا ہمارے آپ کی ساتھρό جائے گیا کبی ویڈیو ٹرائی ایمار موسیقی 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 لے در ملت پیوارا موسیقی موسیقی در مولت موسیقی موسیقی